بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے لیکن عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اس تائناتی کے اوپر متنازع بیانات دینا شروع کر دیے ہیں ساتھی ساتھ وہ صفائی بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو متنازع نہیں بناتا لیکن میرٹ کی بات بھی کرتے ہیں وہ پانچ نام یا وہ چھے نام جو سینارٹی لسٹ کے اوپر آتے ہیں عمران خان صاحب کو کس کے میرٹ پر شک ہے وہ اس کی بات بھی نہیں کرتے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایک دو نام ایسے ہیں جس پر عمران خان صاحب کو بہت اعتراض ہے اور ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے ان کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ بات چیت کے بعد کنسلٹیشن کے بعد آرمی جیف کی تائناتی کریں ان کے ساتھ جبکہ آئین میں اس چیز کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور یہ صرف وزیر آزم کی ثواب دید ہے دوسری جانب شہباز شریف صاحب وزیر آزم پاکستان کا لندن میں قیام طویل ہو گیا دو دن کی بات کی گئی تھی پھر چار دن ہوئے اور اب ان کی طبیعت ناساز ہے جس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو پہلے ہی لندن میں اس مشاورتی عمل پر بہت تنقید کر رہی تھی اب ان کی تنقید کچھ اور بڑھ گئی ہے یہ کیسا میسج ہے کیونکہ ایک طرف خان صاحب کو پورے نمبرز دیے جاتے ہیں بیانیاں بنانے میں اور دوسری جانب اگر حکومت اس بیانیے کو نظر انداز کرے گی خان صاحب کے الزامات کو بلکل خاطر میں نہیں لائے گی تو اس کا ان کو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں آج کے پوریم میں کچھ سوالے سے بھی بات کریں گے اور پھر کیا عمران خان صاحب واقعی نئے انتخابات چاہتے ہیں وہ آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو کوئی اپنا بندہ نہیں چاہیے کسی ادارے کا سربراہ نہیں چاہیے میرٹ کی بات کرتا ہوں تو کیا انہوں نے جتنی بھی تائناتیاں کی اپنے اہد میں وہ ساری کی ساری میرٹ پر تھی کیا اس وقت انہوں نے جب آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی یہی باجوہ صاحب جن کو نواز شریف صاحب نے آہ تائنات کیا تھا اور نواز شریف صاحب کے لگائے ہوئے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے اس وقت کے اپوزیشن سے کسی قسم کی مشاورت کی تھی جب خان صاحب سے ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں تو ان سوالوں کا وہ کوئی جواب نہیں دیتے لیکن اپنا بیانیاں وہ جاری رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں میرٹ چاہتا ہوں اور میں ایک نیا پاکستان چاہتا ہوں اور مجھے کسی بھی ادارے کے سربراہ کو اپنا بندہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنی مرضی کے لوگ نہیں چاہیے میرٹ پر چاہیے تو یہ تاثر دینا کہ صرف میرٹ عمران خان صاحب کو سمجھ جاتا ہے اور وہ تائناتی جو عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد کی جائے یا عمران خان صاحب کریں صرف وہی میرٹ پر مبنی تائناتی ہوگی کچھ اس سوالے سے بات کریں گے جی اور آرے ہاتھوں وہ لے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو بالخصوص اور نواز شریف کی واپسی کی خبریں بھی بہت گرم ہیں تو کب آئیں گے وہ اور کیا واقعی پاکستان میں الیکشنز اگلے سال آگسٹ کے بعد ہی ہوں گے یا کوئی پہلے بھی ایسا سلسلہ ہو سکتا ہے اور ایک فیصلہ جو بہت اہم ہے وہ لندن میں ہوا ہے کہ جو سینورٹی لسٹ کے اوپر سب سے جو سینئر موسٹ آفیسر ہوں گے وہ آرمی چیف ہوں گے ذرائع کا یہ کہنا ہے اور کافی واضح اس حوالے سے اشارے بھی ہمیں مل رہے ہیں تو اس اصول کے بعد کیا واقعی یہ جو آرمی چیف کی دائناتی کے اوپر بہت زیادہ سیاست کی جاتی ہے اور ہر بار ایک نیا تنازہ اور ایک پینڈورا باکس کھل جاتا ہے کیا اس کا سلسلہ بھی ختم کرنے کے لئے کوئی کوشش کی جائے گی ادارے میں بھی اور حکومت کی سطح پر بھی اس پر کوئی سوچ پچار ہوگی جی اور جو سب سے آخری نکتہ ہے وہ آج کے پرویم میں رکھیں گے سعودی ولی عید نے آنا تھا اور ان کا دورہ جو اکیس نومبر کو ہونا تھا وہ ملتوی ہو گیا ہے کیا سیاسی خلفشار کی وجہ سے ایسا ہوا کیا اس کا الزام حکومت عمران خان صاحب کے لاغ مارچ کو دے گی اور اگر ایسا ہوگا تو اس صورت میں پاکستان کو نقصان کتنا ہوا مرسط جو مہمان موجود ہیں جو ان سے آپ کا تعرف کروا دے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو حضر جعفر اقبال صاحب رانوے پاکستان مسلم نواز کے مرسط موجود ہیں حمد علی خان صاحب رانوے پاکستان تحریک انصاف کے مرسط موجود ہیں کمردل شاہد صاحب جو کے سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن ہیں سینے تجزیہ کار بھی ہیں آپ ڈیلی تقریباً آپ دیکھتے ہیں ان کو مختلف چینلز پر اور پھر ساتھ ساتھ بہت ایک کولم کا سلسکہ بھی ہے کمردل شاہد صاحب گفتگو کا آغاز میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گی آپ کو لگتا ہے کہ جو فیصلہ ہوا لندن میں اس کے بعد واقعی سینورٹی لسٹ ہی اوپر جو سب سے اوپر ہوگا وہ آرمی چیف لگے گا تو پھر خان صاحب جو میرٹ میرٹ کا شور کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف ایسے آرمی چیف کو لانا چاہتے ہیں جو ان کی چوری کو چھپائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ آنے والے چیف کو پہلے سے ہی متنازع بنا رہے ہیں دیکھیں یہ ہماری بڑے بدقسمتی ہے کہ ابھی ایک سال سے چیف آف دی آرمی سٹاپ کی تقریب کے بارے میں بیس و مواسع ہو رہی ہے ٹھیک ہے عمران خان پاکستان کے بہت بڑے نیشنل لیڈر ہیں بہت مضبوط ہے لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی شروع کیا رہے ہیں یہ تو ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی اس بات کا برملہ انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو سطح ملکت کے ساتھ ملکات ہوئی تھے اس میں چیف آف دی آرمی سٹاپ تھے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ میری سپورٹ کریں مجھے فسلیٹیٹ کریں تو میں آپ کو کا حیات جو ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاپ بڑا دیتا ہوں یہ تو آرمی کی طرف سے بھی بیان مانگیا نا یہ تو شروع سے ہی ہمارے کتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے آرمی چیف کے بارے میں اب اپنی بیانات جاری کی ہیں یا بیانیاں جاری کی ہیں لیکن ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو لندن نہیں جانا چاہیے تھا لندن جانے کی ضرورت بات کیا یہاں وہ ایک اتحادی گورنمنٹ کے ساتھ پرینیسٹر ہیں تو یہاں بیٹھ کے اپنی کابینہ میں مشورہ کر لیتے تو یا ٹیلی فون پر یا بار صاحب کے ذریعے بات ہو جاتے ہیں چار دن سے لندن میں بیٹھ کے یہ بہت بڑا ایک جو ہے سوالی نشان بنا دیا ہے شہباز شریف صاحب نے ایک آئینی اور قانونی طور پر شہباز شریف صاحب کا لندن جارہ درست نہیں تھا اس لیے کہ ابھی تک عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو بقیدہ ان کو مجرم پرار دیا ہوئے فیس کے بعد آپ یہ نیالہ پر دیلہ دیکھیں ڈیپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر دیا ہے یہ ساری چیزیں عوام دیکھ رہی ہے زمینی حقائق دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو ڈیپلومیٹک پاسپورٹ کی کیا ضرورتی جب ان کو پاکستانی پاسپورٹ گرین پاسپورٹ دے دیا تھا اسے تشریف لے آتے پاکستان اسلام آباد آجئے لہور آجئے پاکستان مسلم نے ایک نواز جو ہے وہ میں صرف وہ ڈیولز ایڈوکیٹ کا کام کر رہی ہوں وہ تو یہ بھی کہتی ہے نا کہ جس طریقے سے وکٹمائز کیا گیا ان کو اور جیسے وہ عدالتی ساری کاروائی چلی اور آج کل خان صاحب کے خلاف جو کاروائی ہے اس کے ساتھ وہ اس کا کمپیرزن بھی کرتے ہیں اور بڑا واضح نظر آتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ سختی تھی اور ادھر سختی نہیں ہے اپنا نیلیسیز پیش کر رہے ہیں وہ بھی نیشن لیڈر ہیں آپ موڑا اکرام کرتے ہیں نواز شیف صاحب کو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زمینی حقیق یہ ہے کہ جب آپ کو فروری دو ہزار اٹھارہ میں اس وقت کے چیپ جیسٹس پاکستان ساکر بن صاحب نے یہ جزمن دے دی کہ جناب جس کو جن کو نحل قرار دی دیا جا چکا ہو وہ کسی بچہار نہیں آتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوٹ ساپ کو کلین چٹ نہیں دیتے تب تک آپ کے ساتھ کچھ سیاسی مشاورت نہیں ہونی چاہیے امجد علی خان صاحب پہلے آپ یہ بتائیے کہ خان صاحب نے ایک بار پھر آرمی چیف کی تائناتی کے حوالے سے گولہ بارود جو ان کا کچھ عرصے سے تھمہ ماں لگ رہا تھا کچھ دنوں سے دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور وہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا آرمی چیف لگائیں گے نواز شریف جو ان کی چوری کو چھپائے اور یہ کیا ایک آنے والے آہ چیف آرمی سٹاف کو متنازع کرنے والی بات نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ تنزیلہ بلکل بھی نہیں خان صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے چونکہ میڈیا پہ کہا کہ جی آہ ہم میرٹ کی اوپر جو ہے وہ آرمی چیف کو لگائیں گے تو خان صاحب نے ان کا جو پریویس ریکارڈ تھا جو آہ جیسے نیب کے حوالے سے تھا جیسے آہ کئی اور اداروں کے اندر تھا تو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کبھی میرٹ کو مقدم نہیں رکھا بلکہ ذاتی مفاد کو آہ ہمیشہ سامنے رکھا ہے تو خان صاحب نے کہا کہ ٹریک ریکارڈ تو یہ بتاتا ہے لیکن ادارہ کے اندر جو تقرری ہے وہ کسی کی خواہش پہ یا میری خواہش پہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ پاکستان کے اندر جو انسیوشن ہے اس کو اگر آپ نے مضبوط کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایسے فیصلے کریں لیکن امجد صاحب کیا خان صاحب کو لگتا ہے کہ جو پانچ سینئر موسٹ لوگ ہیں یا چار سینئر موسٹ ہیں اس میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چوری کو چھپانے میں مدد کرے گا نواز شریف صاحب کی اس کا اگر دوسرا پہلے دیکھیں خان صاحب نے کسی کو کوسچن کیا نہیں کیا ایسی بات نہیں ہے ہم کرنا چاہتے ہیں ہمارے لیے سارے بیسیت ادارہ ہم احترام کرتے ہیں انڈیویجویل پہ ہمیشہ کرٹیسزم چلتی رہتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ یہ تو تھوڑا کس انڈیویجویل پہ شک ہے ان کو ہم تو یہی پوچھ رہے نا کہ چار بندے ہیں پانچ ہیں کسی کا نام لے دیں کہ اگر یہ آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نواز شریف اپنے ذاتی فائدے کے لیے ان کا نام لارہے ہیں مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ نام بھی نہیں لے رہے اور باتیں بھی کر رہے ہیں میرے بات سنیں ایسی کوئی خان صاحب نے بات بھی نہیں کی نہ خان صاحب نے کسی کو میں نے پہلے کہا ٹھیک ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے جو سابق ریکارڈ ہے ان کا اس کو بنیاد بنا کر یہ کہہ رہے تھے جعفر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کا آپ تو خیر وہ بیمار ہو گئے بیماری کے اوپر تم بات نہیں کرنا چاہتے لیکن کمر دلشاہ صاحب آپ کے آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ مشاورت نواز شریف صاحب سے ٹیلی فون پر بھی ہو سکتی تھی زیادہ اہم مشاورت جہاں پہ کابینہ کے اندر ہونی چاہیے تھادیوں کے ساتھ ہونی چاہیے تو لندن میں کیوں بیٹھ گئے شہباز شریف صاحب کسی شخص کے لیے مثلا میں نے جعفر اقبال میمبر قومی اسمبلی رہا ہوں پارلیمانی سیکٹری ڈیفینس رہا ہوں پورٹس اینڈ شپنگ کا منسٹر رہا ہوں درپیش کسی بھی مسئلے میں میں کس سے مشاورت کرتا ہوں مجھے نہ کہیں پابند کیا گیا نہ روکا گیا کہ آپ ضرور اس سے کریں گے یا آپ اس سے نہیں کریں گے پہلی بات دوسری بات ایک شخص جو تین بار وزیراعظم رہے اور جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ آرمی یا باقی ملک کے معاملات جو ہیں وہ چلائے ہینڈل کیے اور الحمدللہ تو وہ واپس آنکہ عدالتوں سے اپنے لیے کلین چٹ لے لینا اگر خان صاحب جو آپ کے مخالف ہیں وہ آپ کے لیے یہ بیانیاں بناتے ہیں ابھی آپ بلکل دوسری طرف جا رہے ہیں جی جی کہیں نہیں لکھا کہ جنیا شہباز شریف کس سے مشاورت کریں گے اور کس سے نہیں کریں گے وزیراعظم پاکستان یہ فیصلہ کریں گے اور یہ کوئی بھی وزیراعظم ہو ان سے شباز صاحب پہلے یوسف رضا گلانی صاحب وزیراعظم رہے تو کیا انہوں نے کیانی صاحب والے معاملے میں ایکسٹینشن دینے والے میں نہیں فیصلہ کیا تھا کیا تھا نواز شریف صاحب وزیراعظم رہے کیا انہوں نے تائناتی نہیں کی انہوں نے کی کیا کبھی ایسا ہوا آج تک مجھے کوئی نظیر دے دیں کوئی مثال دے دیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو یا تائناتی کا ہو اس کے اوپر اگر بلینڈر ہوئے ہیں تو وہ جناب امران خان صاحب نے بھی نہیں دیا فیصلہ انہوں نے بھی کنسلٹیشن کے بغیر ہی ظاہر ایکسٹینشن دی تھی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی اور آنی طور پر منہ نہیں کہہ جتا انہوں نے امران خان صاحب نے اگست کے اندر نومبر ڈیو تھا اگست کے اندر ایک سائن اپنے کر کے وزیر آزم کسی سمری پہ خود سائن نہیں کرتا ہمیشہ سیکریٹو پی ایم کرتا ہے امران خان صاحب نے کیا انہیں جلدی تھی کیا مجبوری تھی انہوں نے باجوا صاحب کی ایکسٹینشن اگست میں وہ لیٹر جاری کر دیا تھا بطور وزیر آزم اپنے سگنیچر سے میں نے تب بھی بطور طالب علم کہا تھا اور سیاسی کارکون کے اور میمبر نیشنل اسیمبلی کا جو ایکسپیرینس ہے کہ امران خان صاحب یہ نہیں اختیار رکھتے اس طرح کرنے کا اور یہ لیٹر نہیں انہیں لکھنا چاہیے تھا برحال وہ کر دیا وہ عدالتوں کے اندر گیا میں ذرا کمردل شاہد صاحب کی طرف جاؤں کمردل شاہد صاحب جو خان صاحب میری بات مکملی ہوئی ایک منٹ صرف اس کے بعد عدالتوں میں معاملہ گیا اور کتنی صبح کی ہوئی پاکستان کے پرائم منسٹر آفیس کی اور پاکستان کی عدالتوں کی اور پاکستان کے فوج کی آج دوبارہ امران خان صاحب وزیراعظم نہیں رہے امران خان صاحب کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ صدر کو یہ کہیں یا وہ خود سڑکوں کی اوپر چیختے چلاتے پھیلیں کہ آرمی چیف کون اور کیسے اور کس طرح یہ آئین کے اندر لکھا ہے وزیراعظم کا اختیار ہے وزیراعظم وہ استعمال کریں گے اختیار اور تائناتی کریں گے امران خان صاحب نے دوبارہ مزاق بنایا اپنے سابق وزیراعظم کے آفیس کو بھی اپنی ذات کو بھی آپ کا پوائنٹ آگے مجھے کمر دلشاد صاحب سے پوچھ دیں کمر دلشاد صاحب یہ معاملہ ختم کہاں پہ ہوتا آپ دیکھتے ہیں جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب مسلسل ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کبھی وہ اکیل ہیں نواز شریف صاحب کو نشانہ بناتے ہیں ساتھ کبھی زرداری صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں جو ان کی چوری چھپائے اب اس بات کا اگر میں یہ مطلب نکالوں کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اتنے اہم ادارے کی ٹاپ جو لسٹ ہے آفیسرز کی اس میں کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو چوری چھپانے میں مدد کرے گا تو یہ میری تشریح غلط ہوگی جی نہیں دیکھیں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیف آف دی آرمی سٹاف کے تقرر ایک سال سے بحث چل رہی ہے اسی طرح میں جیسے میں شروع میں نے عرض کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے تو بقیدہ اس پر ناپسندگی کا ظاہر کیا کہ جناب عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں آپ کو ایکسٹریشن دیتا ہوں آپ ہمیں فسلیٹ کریں کہ دونوں نے خود بیان جارے کیا اتنا بڑا سٹیٹمنٹ جیا آئی ایس آئی کی ڈی جی نے کہا اور ناپسندگی کا ظاہر کیا اب یہ جناب اس کے بعد سب سے بڑے اہم بات یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل دو سو تر تاریس کے تحت یہ پرائیم نیسٹر کا یہ سواب دیتی اختیارات ہیں وہ جس کو چہیں دسوے نمبر پر پندروے نمبر پر جس کو چہیں جیسے کہ بھٹو صاحب نے کیا تھا گیاروے نمبر پر تھے جاؤلق صاحب ان کو چیف ہاؤدی آرمی شاہر کسی کو اتراج نہیں ہوا اسی طرح نواز شریف صاحب نے رحیل شریف صاحب کو بنایا چار جزرنیلوں کو چھوڑ کر اور حیل شریف صاحب اچھا یہ تو ایک آصف جنجوہ والا معاملہ ہو کافی لمبی ایک لسٹ ہے اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے امجد صاحب ذرا کیکلی بتا دیں جو بریک کے طرف جانے ہیں کہ خان صاحب ایک طرف اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہتے ہیں فوج سے ملاقات کروائیں فوج سے معاملات درست کروائیں فواد چودری صاحب کہتے ہیں جب تک فوج سے ہمارے فاصلے کم نہیں ہوتے سیاسی استحقام نہیں آتا دوسری طرف اس طرح کی گفتگو بھی کرتے ہیں تو کیسے معاملہ سیدھا ہوگا جی خان صاحب نے کسی کو نہیں کہا کہ میری طرف سے جا کے انہوں کو ریکویسٹ کریں کہ جی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں یہ سیٹرمنٹ کرنا چاہتا ہوں یہ روکڑی صاحب آپ کے آپ کے علاقے کے یہیں جھوٹ بول رہے ہیں وہ کہتے ہیں کیا پیڈی اور کیا پیڈی کا شوربہ تو اس سے بڑا جھوٹ کے جو ان کو ہائپ دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ پر بپنی ہیں امجر صاحب یہاں رکے میں آپ سے پوچھوں گی واپس آکے بریک سے جو ان کو ہائپ دے رہے ہیں وہ کیوں ایسے لوگوں کو ہائپ دیں گے بہت سارے لوگوں نے ڈیسون کر دیا خیراج ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا گیا لہٰذا یہ تو ثابت ہو گیا وہ پارٹی کا حصہ پہ بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جی پروگرام میں ایک بر پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا اب یہ ہو جانی ہے تیناتی لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں یہ عمل شروع ہو جائے گا نام آئیں گے ان ناموں میں سے وزیراعظم صاحب نے ایک نام چن لینا ہے وہ اتھادیوں کے ساتھ مشابرت بھی کریں گے اگر نواز شریف صاحب کی بات کریں تو ظاہر ہے انہوں نے پانچ آرمی چیفز لگائیں اور انہوں نے کبھی بھی سینارٹی کو ترجیح نہیں دی سو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس بار وہ سینارٹی کی بات کر رہے ہیں جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں تو کیا سینارٹی کی بات کرنے سے یہ جو افراد تفریح ہے یہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی کمر دلشاد صاحب دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ججز کی تیناتی کا معاملہ تھا وہاں پہ سینارٹی کا جو اصول جس کے لئے وہکلا نے بڑی جدوجائد کی تھی وہ انہوں نے اگنور کر دیا تو یہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ تضاد کو دیکھیں جی اصول طور پر اگر ہم جائیں تو جب تم اتنا یہ کنٹروورشن مسئلہ ہو گیا تھا اور میڈیا میں بھی آ گیا تھا اور عمان خان صاحب بھی بار بار مطالبہ کر رہے تھے اس وقت شہواز شریف کو بطور پرہمیسٹر پاکستان آئین کی آرٹیکل دو سو ترتاریس کے تحت تین مہنے دو مہنے پہلے ہی چیف آف دی آرمی سٹاپ کو کا نامزد کر دینا چاہیے تھا جیسے کہ نواز شریف صاحب کے غلامی صاحب صاحب تھے نواز شریف پرہمیسٹر تھے تو آصف نواز جنجوہ کو آسلم بے کی ریٹائرمنٹ سے تین مہنے پہلے نامزد کر دیا گیا تھا چلے اب تو وہ ڈن is ڈن اب تو ہم میڈ نومبر میں کھڑے ہیں نومبر کے بعد یہ صورتحال بتائیں کہ خان صاحب جو پہلے سے متنازع بنا رہے ہیں ان چیزوں کو کل وہ ہر کسی بات کے اوپر جہاں پہ ان کے خلاف کچھ سیاسی بھی بات ہوگی تو وہ کہیں گے میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کچھ ایسی صورتحال ہوگی نہیں ایسی بات نہیں ہوگی جو ہی آرمی چیف کا تقرر ہو جائے گا جب کمانڈ چیئے ہو جائے گی تو سارا پاکستان کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا اور وہ اس طرح کی زبان درازی برداشت نہیں کرے گی آرمی کی جب نیا چیف آف دی آرمی سٹاف کے بارے میں اس طرح کے بمارس نہیں جو جو ہے وہ برداشت کی جاس ایک ٹویٹ آئے گا آئی ایس پی آر کی طرف سے سب کے زبانیں بند ہو جائے گی یہ اچھا چلیں اس میں میں اگلے سیگم میں بات کروں گی کیا واقعی نظام جو ہے اس میں ظاہر ہے ہاری دارے کا اپنا ایک اختیار ہے لیکن عمجد صاحب پسنالٹی کے بنیاد کیوں پر اگر فیصلہ ہوتا ہے جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اس فگری کرے گی اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اصول تیع ہو جانا چاہیے ہمیشہ کے لیے تاکہ ہر بار یہ تماشا نہ لگے تنزیلہ بے شاک اداروں کے اندر جو ہے جیسے سپرین کورٹ کے اندر ایک چیز تیع ہو گئی اس سے پہلے وہاں پہ بھی ایک عبام رہا ہے شروع میں اور پھر سپرین کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں جو ہے وہ ایک پیرامیٹر ستے کیے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک چیز اصولوں کی بنیاد پہ اگر چیزیں تیع ہو جائیں تو اس میں میرا خیال میں اس میں کوئی بے شک اس میں کوئی ایسا آرج نہیں ہے کہ آپ ایک سسٹم کے تیعت اگر چیزیں چل پڑے تو ہمارا تو ہمیشہ سے یہی مطمئن نظر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جناب ارمان خان صاحب آج بھی یہی بات کی ہے ہمیشہ والی بات نہ کریں نا نیاج صاحب وہ کہتے تھے کہ ایکسٹنشن بری بات ہے پھر ایکسٹنشن دے بھی خان صاحب جو ہیں وہ اصول تو تنزیلہ ہمیشہ وقت اور حالات ایک جیسے نہیں ہوتے اصول تو ایک ہوتے ہیں ساری دنیا میں اصول اصول ہوتا ہے اصول دیکھیں جس حالات کے نیچے ہم نے گورنمنٹ گزاری ہے نا یا ہم نے کی ہے گورنمنٹ تو مطلب خود خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر میرے پاس بڑے زبردست حالات تھے تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے آپ لوگ آپ کے سارے کام ہو رہے تھے کبھی کبھی آپ نے لپ سروس کرنی پڑتی ہے اچھا چلیں ٹھیک اسی اسی رکھتے ہیں جعفر صاحب سے پوچھیں جعفر صاحب نواز شریف صاحب نے کبھی بھی سنوریٹی کو ترجیح نہیں دی جب بھی انہوں نے آرمی چیف کو پوائنٹ کیا تو اس بار جو خبریں آ رہی ہیں لندن سے آپ کو کچھ انفارمیشن ہے کہ واقعی مصدقہ خبر ہے کہ اس پہ اتفاق ہو گیا سنوریٹی پہ اور اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہے اس کے اپنی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یا اس کا اظہار لو کیے جا رہے ہیں ابھی امجد نیازی صاحب نے کتنی رکنے قومی اسمبلی رہے بھائی میرا اور کہہ رہا ہے جی کبھی کبھی جو ہے وہ لپ سروس بھائی آپ اس طرح کے قومی اسمبلی کے ممبر تھے اس طرح کی آپ کی حکومت تھی کہ آپ کو لپ سروس کرنی پڑتی تھی اور پھر آپ بار بار میاں نواز شریف صاحب کا کہہ کے پوچھ لی ہیں بھئی جب اختیار آئین اور قانون نے عمران خان صاحب کے پاس یہ رہا اختیار وزارت عزمہ رہی اکثریت رہی یہ کر دیتے ترمین کہ جی آرمی کا آئیں گا آرمی چیف طرح سے تینات ہوگا کس نے روکا تھا ہاتھ باندے تھے منع کیا تھا آج ان کو یہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں وہ اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ ان کے پاس تنزیلہ قوم سے عوام سے بات کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے یہ کہہ سکیں سیاسی طور پر سوائے اس ملک کو ایک ہیجانی کیفیت کی طرف لے جانے اب جو آپ کہہ رہے ہیں ذرائع کہتے ہیں فلان کہتے ہیں جو سمپل کہتا رہے میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو آئین اختیار دیتا ہے جناب وزیر آزم کو کہ وہ جس کو مناسب سمجھے لگا دے اب اگر وہ سینئرز میں سے مناسب سمجھے ہیں تو بھی یہ اختیار آئین نے دیا ہے اگر وہ کسی جونئر کو لگا دیا ہے ہاں جس کو یہ آئین اور قانون پسند نہیں وہ مطلوبہ اکثریت قومی اسیمبلی کی حاصل کرے اور جب اسے ملے تو وہ اس میں ترمیم کر دے آج اب کوئی اختیار ان کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہیجان پیدا کرنے کس چیز کو ہیجان کہہ رہے ہیں آپ کو آپ یہ تو لانگ مارچ انتخابات کے لیے کر رہے ہیں یہ تنزیلہ کسی انتخابات کے لیے نہیں لانگ مارچ کر رہے ہیں اگر انتخابات کے لیے کر رہے ہوں تو انتخاب میں حصہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ کو جو ووٹ ملے جو پاور ملے اسے آپ قومی اسیمبلی میں ایمپلیمنٹ کریں اور لیجسلیشن کریں اپنے منشور کے مطابق آپ تو کہتے ہیں ہمیں انتخاب چاہیے اور اس سے پہلے ہم جائیں گے جی ایک جملہ جا پھر جو تب ترے کرتا رہے اپنے طور پر چیزیں عزیوم کرتا رہے کہانیاں ڈالتا رہے تو میں نہیں کی تو اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا مقصد دلکل صاف ہے اور سٹیٹ ہے ہمارا اس پاکستان کے اندر رول آف لا کے لیے جدو جی اہد ہے اور صاف اور شفاف الیکشن کی راہ کو ہموار کرنا ہے کہ پاکستان میں ایک سوورن جو ہے وہ پانیمنٹ آپ نے جو پنجاب کی حکومت رکھی ہوئے نیازی صاحب جہاں پہ آپ کی اپنی ایف آئی آر نہیں کرتی تو پھر آپ وہ حکومت ختم کریں تو الیکشن جلدی نہیں ہو جائیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر شرافیہ کی حکومت نظام ہے نظام جلد کرتے ہیں وہ ہو میں نے پہلے کہا نا کہ سم ٹائمز کبھی کبھی آپ کو اپنے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے اچھا واپس آتے ہیں جی میں نے کمردل شاہد صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جانا ہے کہ اگر یہ دونوں اسیملیاں تعلیل کر دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف جس کے ارادے نہیں ان کے نظر آتے بہر علم پوچھیں گے کہ اگر ہو جاتا ہے تو کیا پھر الیکشنز ذرا جلدی نظر آتے ہیں ان کو یا نہیں آتے جی بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جی پروگرام ایک بر پھر ہمارے ساتھ رہے ہیں کمردل شاہد صاحب الیکشنز کے لیے آ رہے ہیں لانگ مارچ عمران خان صاحب کا اور پنڈی میں وہ جمع گفیر لے کے آئیں گے وہاں سے قیادت بھی کریں گے تو الیکشنز آپ کو نظر آتے ہیں کہ ہی مستقبل قریب میں یا آپ حکومت کے موقف کو کس طرح سے دیکھتے ہیں حکومت تو کہتی جی کہ اگلے سال آگسٹ کے بعد اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ شاید دو تین مہینے اس سے بھی دیر ہو جائے گی دیکھیں جی جیسے کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اتنی پبلک اپینین کو جو ہے وہ سامی لے آئے ہیں اب جو نیا کمانڈ جب تبدیل ہو جائے گی ہماری آرمی جو ہے نیا چیہ آرمی سٹاف آ جائیں گے اس وقت سارا بحول تمہار سار ان کا ان کا الیکشن سے کیا تعلق وہ تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا ان کا الیکشن سے کیا تعلق بتا رہے ہیں سٹیٹ کا معاملہ ہوتا ہے یہ دنی ہوتا ہے کہ ملک بھی آگ لگ جائے وہ کہتا ہے ہم نے آگر ہی بجانے یہ بات نہیں ہوتی اور سارا سٹیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے سٹیٹ کی ریاست کو دیکھنا ہوتا ہے وہ یہ کہہ دیں گے کہ جناب آپ چونکہ حالات آگے ہیں تمام کمانڈ تبدیل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کے بارے میں کمر دلشاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیا جب کمانڈ چینج ہو جائے گی تو پھر نیوٹرل نہیں رہے گی آرمی ہم اس کو اس طرح سے تشریح کر رہے ہیں کمر صاحب نیوٹرل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سٹیٹ پر گم ہو جائے نیوٹرل نہیں ہوتے یہ سب نیوٹرل کی ملہر خانہ صاحب نیا چیزیں نیا چیزیں نیا چیزیں نیوٹرل کی باتیں شروع کر دی وہ بعد دنے سٹیٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے سٹیٹ کو دیکھنا ہوتا ہے ہمارا آرٹیکل پانچ کو کیوں آپ نیوٹر کر رہے ہیں آرٹیکل پانچ کیا کہتا ہے سارے سارے جتنے یہ وہ سٹیٹ کے خدا آ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے امجد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں امجد صاحب آپ نے الیکشن اگر جلدی کرانا ہے ابھی میں آپ سے بریک پر جاتے ہوئے یہی پوچھ رہی تھی کہ پنجاب حکومت چھوڑ دیں اور پھر ظاہر ہے پنجاب میں جو میرٹ ہے جو آپ جس کو سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے پرویز علی صاحب کو وہ وہاں پہ وزیر آلہ ہیں آئی جی سے آپ استیفہ مانگ رہے ہیں مطلب ایک حیجان ہے تو اس حکومت کو رکھ کے کیا کرنا ہے خان صاحب تو کہتے تھے میں بے اختیار کوئی حکومت لوں گا نہیں تو اچھی بات ہے آپ کی بات بھی نہیں سنتے حکومت ختم کریں نئے الیکشن کال کروا دیں تمزیلہ کبھی کبھی پلاننگ بھی تو کرنی پڑتی ہے نا سمجھاؤ سانو سمجھاؤ کیلئے پلانیں گے پنجاب میں ہم گرا دیں گورنمنٹ کے پی میں گرا دیں تو نیشنل اسمبلی کھڑی رہے تو پھر جو سب سے بڑا ایشو ہے آج جو کہتے ہیں کہ جو فارن آفیس کس کے پاس ہے فرنگ گورنمنٹ کے پاس ہے نہیں وہ نہیں کھڑی رہ سکے گی نا جی پنجاب کیوں ایسے نہیں وہ ایسے پلاننگ نہیں ہوتی کچھ چیزیں جو ہے آپ کو سٹریٹک کے طور پہ اپنے حساب سے وہ رکھنی پڑتی ہیں ہمیشہ وقت سے کہی گئی بات اور وقت کے پہ کیا گیا فیصلہ ہی کارامہ دوتا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلاننگ یہ پلاننگ کا حصہ ہے کہ آپ نے حکومت نہیں چھوڑنی پنجاب میں اور کے پی میں جعفر صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں الیکشنز کی ڈیٹ لیے بغیر لانگ مارچ نے واپس نہیں جانا دیکھیں تنظیرنا جس لانگ مارچ نے الیکشن کی ڈیٹ ڈینی تھی اس کو اپنا راستہ ہی نہیں نظر آ رہا کبھی پچھلی پلٹیکل ہسٹری آپ دیکھیں بہت سارے ممالک کی اور بھی پڑھیں کبھی ایسے ہوا ہے کہ لانگ مارچ کی تاریخ کبھی ایک کبھی دوسری کبھی دوسری کبھی ادھر کبھی ادھر بھمارے ہیں اور آج کا لانگ مارچ جو ہے اس کا حلیہ اور حشر کہہ وہ آپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ میرا ظلہ ہے میرے ظلے میں ہیں کل سے گجرات تھے آج لالا موساقہ رہی ہیں اور آدھا حصہ ان کا جھنگ اور شور کوٹ وہاں پہ ٹوبا ٹیکس میں گھوم رہے ان کی اپنی کوئی منزل نہیں یہ ان کی سٹریٹیجی بھی تو ہو سکتی نا جعفر صاحب آلٹیمیٹلی تو آنے خان صاحب نے ان کی سٹریٹیجی ہے تو ہماری بھی سٹریٹیجی ہے ہماری سٹریٹیجی یہ ہے کہ جب عدم اعتماد کیا تھا حکومت لیتی تو ہمارے بھی آگے پلان تھا ہم نے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو درست کرنا ہے پھر ہم نے جو ملک باقی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں میرے پاکستان کے اندر ان کو جو ہے وہ درست ان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے بجٹ جو پیش کیا منظور کیا اس کو اگلا سال خرچنا ہے تاکہ ملک کے اندر استحقام آئے سیاسی طور پہ معاشی طور پہ بھی کمردل شاہ صاحب کہہ رہے تھے سن لیں سن لیں وہ یہ کہہ رہے تھے جی دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا ریاست کو آگ لگا دیں ریاست کو کمر صاحب آگ لگانے کی کوشش کی عمران خان نے مئی کے اندر تو پھر ان کے ساتھ نپٹا گیا جو ریاست کیوں پر ہاتھ اٹھائے گا اس کا علاج لکھا ہوئے ہاں آپ اپنا مطالبہ کریں مورٹیویٹ کریں لیکن اس چیز کی اجازت نہیں دیں کہ آپ عملاق جلائیں آپ راست ختم ہوگیا مجھے صرف ہاں یا نا میں جواب دے دیں کہ پنجاب اور KPK اسمبلیاں تو پھر election ہو سکتے جلدی جس پنجاب اور KPK میں کریں گے نا الیکشن جی کمر دلشاہ صاحب ہاں یا نا میں اراج کر رہا ہوں جب نئی کمانڈ آجائے جو ایک آئینی ادارے کے اندر رہے اور بہت اہم عدے پہ وہ یہ بات کہ رہے ہیں کہ نئی کمانڈ آئے گی وہ سب کو بٹھا کر دے گی جعفر صاحب وقت ختم ہو گیا یہ نکتہ بڑا اہم ہے اسی نکتے کے اوپر ہم اس پروگرام کو اور اس گفتگو کو سمیٹھتے ہیں جی حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جیسے نئے چیف آورمی سٹاپ آئیں گے تو ملک میں سیاسی بہران تھم جائے گا اور عمران خان صاحب جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان میں بھی ہم واضح تبدیلی دیکھیں گے اور میرے مہمانوں یہ خیال ہے کہ بہت سارا سیاسی ماحول بہتر ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا یا مزید خلفشار کا شکار ہو جائے گا اگر عمران خان صاحب اپنی سٹریٹیجی نہیں بدلیں گے اپنے بیانات میں وہ ذرا مدھم نہیں ہوں گے الزامات کے سلسلہ بند نہیں کریں گے تو شاید خلفشار بڑھتا رہے گا آج کے لئے تنہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ